گالی دینے والے کو دع دے دو پتھر مارنے والے پر پھول برساؤ موں چڑھانے والے ات کے سامنے مسکراؤ موں پھیرنے والے کے آگے بڑھ کر اسے سلام کرو جو تمہارے مرنے پر بھی نہ پہنچے اس کی چھینک پر بھی اس کا حال پوچھو جو تمہارے دکھ میں نہ پہنچے تو اس کی سخ میں بھی خبر لو اگر اللہ تمہیں عزت نہ دے تو مجھے پکڑ لینا مجھے پکڑ لینا اخلاق کی چھوٹیوں پر پہنچو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے نبی کا ارشاد ہے ترازو میں سب سے وزنی عمل جو بنے گا کیامل کے دن وہ انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے سب سے زیادہ ترازو کو وزنی کر دیں گے اچھے اخلاق تو ابن اخلاق قولو لنناس حسنا بور کا اخلاق کیا ہے میچھی بات کرو ایسی کڑوی کا سیلی نہ کرو کہ اگلے کے اندر آگ لگ جائے چال کے اخلاق یمشون علی الارد ہون آجزی سے چلتے ہیں کوئی بدتمیزی کر دے تو اس وقت کے اخلاق وَإِذَا خَاتَبُ جَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کوئی ان سے بدتمیزی کرے تو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں بدتمیزی کے جواب بدتمیزی سے نہیں دیتے امام الزینالعابدین کو شخص نے گالیاں دی غیر سے ہوں کر کے بیٹھے وہ سمجھے شایدن کو پتہ ہی نہیں میں ان کو گالیاں دے رہا ہوں تو ان کے ساتھ نے اگر کرنے گا ایاد آنی تمہیں گالیاں دے رہا ہوں تمہیں مطلب تو بھی تو کچھ بھو وہ فرمانے میں کہ وَإِذَا خَاتَبُ جَاهِلُونَ میں بھی حیاء تم سے کر کے تمہیں معاف کر رہا ہوں بھائیو ہمارا معاشرہ انتقامی بن چکا ہے اللہ کے واسطے معاف کرنا سیکھو معاف کرنا مجھے میرے رب کی قسم وہ جو میری رگ رگ کا مالک ہے وہ عرش و فرش کا مالک ہے اپنے اخلاق بنا لو اللہ اونچہ نہ کرے تم میری زمانت کیا میں تو گندے ندفے کا انسان اللہ کا رسول زامن ہے اللہ کا رسول کہ میری زمانت لے لو اللہ تمہیں عزت دے کے رہے گا خود بھی معاف کرنا سیکھو اپنے بچوں کو معاف کرنا سیکھاؤ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بچا تو میرا ایمان کامل ہو جائے آپ نے کہا حسن خلقق یکون ایمانو اپنے اخلاق اچھے کر لے تیرا ایمان کامل ہو جائے گا تو یہ تبلیگی جماعت کا مطالبہ یہ اللہ کا مطالبہ یہ باتیں ہم ساری دنیا کو کہہ رہے ہیں ہم تو کوئی اپنے نظریہ نہیں پیش کر رہے ہیں ابھی تک میں نے کوئی اپنا نظریہ پیش کیا ہر بات کو قرآن و حدیث میں ساتھ لے کر میں چل رہا ہوں صرف وضاحت کے لئے اپنے الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس میں میرا دعویٰ نہیں ہے کہ سب ٹھیک ہے کہاں غلط بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو میں مضمون پیش کر رہا ہوں اس میں میرا دعویٰ ہے کہ یہ توفیصد حق ہے میں اللہ کی کتاب سے لا رہا ہوں اللہ کے نبی کے حدیث سے لا رہا ہوں میں تو کوئی شعر اشاری نہیں کر رہا ہوں تو یہ مطالبے ہیں اللہ کے اس کے رسول کے دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لئے یہ تبلیغ میں یہ کام ہو رہا ہے اور اس کو اپنے اندر اتارنا دیکھو ہمارے اندر نا کنات آگئی نمازی کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور کیا کریں اور کیا کریں نماز پڑھتے ہیں اللہ کا شکر ہے نماز پڑھتے ہیں بچے بھی نماز پڑھتے ہیں سب کو ٹھیک ہے اور کیا کریں شوق نہیں آخرت میں آگے بڑھنے کا جنت میں آگے بڑھنے کا شوق نہیں اور وہاں اللہ کے نبی نے مقابلہ ڈال دیا تھا فضائی بدل دی تھی شوق بھر دیئے تھے نیکی میں آگے بڑھنے کے اور بڑے بڑے لوگ آپ اس میں مقابلے کرتے تھے ابو بکر اور عمر میں مقابلہ لگا رہتا تھا آگے بڑھنے کے ہر اس عمر نے ایک بڑھیا دیکھی شہر کے کنارے اندھی بڑھیا کہو ہو میں اس کی خدمت کیا کروں گا اگرے دن فجر پڑھ کے آئے تو دیکھا اس کا بیت الگلہ صاف گھر میں جاڑو دیا ہوا برطن دوئے سمان سٹھ کیا ہوا بڑے حیران ہی کون آگیا مجھ سے پہلی کر گیا کب کر میں نماز سے پہلے جاؤں گا نماز سے پہلے جاؤں گا اگرے دن ازان سے پہلے چل پڑے وہاں جو گھر پر پہنچے تو صدی کے اکبر گھر سے باہر نکل رہے تھے سب کو ٹھیک چھا کر کے اور یہ وہ زمانہ جب ابو بکر خلیفہ ہیں خلافت کے دوران کہنے کے بھئے ابو بکر تجھ سے کوئی نہ آگے بڑھ سکا مقابلے اور ہو گئے تھے ہم تو پیسے میں مقابلہ کرتے ہیں نا اس نے گاڑی بدلی میں نے بھی بدلنی ہے اس نے گاڑی بدلہ میں نے بھی بدلنی ہے اس کے بچے فلانسکول میں میرے بھی فلانسکول میں انتے مقابلے ہو گئے ادھر مقابلے کرو ادھر تبوک کا موقع آیا حضرت عمر مالدار سے ان دنوں حضرت عمر فقیر سے عمر کہنے کے آج بڑھ گیا تو بڑھ گیا ورنہ زندگی میں کبھی نہیں بڑھ سکتا تو انہیں اپنے مال کے دو حصے کی آدھا گھر آدھا دربار نبوت میں اللہ کو اسے دیکھ ایک پٹلیہ اٹھا کے لے آئے سامنے اب وزن تو قربانی کا ہوتا ہے وزن چیزوں کا نہیں ہوتا اللہ کے دربار میں نباس سمجھیں اچھا کون کرتا ہے زیادہ کی نہیں ہے بات اچھی بھی بات اب اگر اللہ کا نبی یہ سوال کرتا عمر یہ کتنا ہے ابو بکر یہ کتنا ہے تو حضرت عمر جیت جاتے ابو بکر رہ جاتے اور بات یہ ہے کہ اس موقع کا سوال بھی یہ ہے کہ پوچھا جائے کہ کتنا لائے ہو تو مثال لیتا ہوں اس مسجد کو کوئی چندہ دینے آتا ہے تو مول صاحب سے کہتا ہے یہ چندہ مول صاحب پوچھتے ہیں یہ کتنے پیسے ہیں یہی سوال پوچھا جاتے ہیں کبھی کسی نے یہ پوچھا کہ یہ سو دو آپ مسجد کو دے رہے ہیں پیچھے بینک میں کتنے پڑھوئے ہیں یہ کبھی کسی نے پوچھا اور اگر کوئی پوچھے تو لڑائی ہو جائے چونکہ یہ اس موقع کا سوال ہی نہیں بھائی لیکھو میرے مسجد کے دس آدھار اچھا جی پیچھے کیا ہے یہ کوئی نہیں پوچھتا جب کل لے کے آتا ہے تو اس موقع کا سوال یہی ہوتا ہے کہ کتنے لائے ہو صدیق و فاروق مال لائے ہیں فاروق کا زیادہ ہے صدیق کا تھوڑا ہے اب سوال یہ ہو جو ہونا چاہیے کہ کتنا ہے تو فاروق بڑھ گئے صدیق رہ گئے تو اللہ پاک کے نبی کو تو پتہ ہے کہ قربانی کس کی زیادہ ہے تو حضور نے سوال بدل دیا سوال بدل دیا کیا کہا عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو حضور عمر تو وہیں دھیلے پڑ گئے انہیں پتہ چل گیا کہ میں گیا میں گیا پہلے بڑے کھڑے تھے بڑے موجلیں کھڑے تھے آج میں بڑھ گیا ہوں جب حضور نے سوال بدلا حضور عمر وہیں دھیل ہو گیا بازی ہار گیا عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے میں نے پہلی بتایا تھا کہ یہ موقع کا سوال نہیں ہے لیکن اللہ کا نبی تو نبض شناس ہے انہوں نے بڑے دھیلے دھیلے پر انداز میں کہا یا رسول اللہ آدھا چھوڑ کے آئے ہوں آدھا لے کے آئے ہوں اچھا بھائی اب وہ وکر تو کیا پیچھے چھوڑ کے آیا کہا جی میں ہے تو اللہ اس کا رسول کو چھوڑ آیا ہوں باقی اٹھا کے لائے ہوں حضور کہنے لے کہ بھائی تجھ سے کوئی نہیں بڑھ سکتا تجھ سے کوئی نہیں بڑھ سکتا مقابلے کے فضا سے نیکیوں میں چیزوں میں نہیں چیزیں تو آئی رہی تھیں یہ وہ دور تھا جب جب لوگ حکومت میں آنے سے بچتے تھے بچتے تھے کوئی اور بنا دیا جائے میری جہان بچ جائے تو اللہ تعالیٰ نے قدموں میں ڈال کے رکھ دیا ساری دنیا کے خزانوں تو بھائیو نبوت والے اخلاق نبوت والی زندگی یہ تبلیغ نت ہے دوسری چیز کیا ہے کیونکہ ہمارے نبی آخری ہیں آب کے بعد نبی کوئی نہیں آنے والا ہمارے نبی آخری ہیں آب کے بعد نبی کوئی نہیں آنے والا اور انسانیت میں گمراہی تو رکھی ہے گمراہ ہوں گے ان کو ہدایت پہ لانا ساری دنیا کے کفار کو اللہ کا پیغام پہنچانا ساری دنیا کے باطل کو پیغام حق پہنچے اور ساری دنیا کے مسلمان صحیح راہ پر چلیں اب یہ کام کون کرے یہ کام کون کرے آپ سب تو کہتے ہیں ہم کاروباری لوگ ہیں پی او ایف کے ملازم لوگ ہیں ہم کہاں سے کریں میں کہتا ہوں پھر میری میرا بھی اپنا گھر ہے میں بھی فارج نہیں ہوں میں کہاں سے کروں یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم فارغ نہیں چلو آپ کی میں بات مان لیتا ہوں ہمارے پاس وقت نہیں ہم فارغ نہیں پھر کیا اللہ نعوذ باللہ ظالم ہے کہ اس نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا اور انسانیت کی ہدایت کا کوئی انتظامی نہیں کیا دوسرا سوال یہ تو ناممکن ہے کہ اللہ ظالم ہو اور یہ ناممکن ہے کہ اللہ کا نبی ادھورہ کام چھوڑ کے گیا ہو جب وہ آخری نبی ہے تو پیشے کام تو کر کے جائے گا اپنا پیشلا یہ دو باتیں تو ہونی سکتی تیسری بات سوچنے کی ہے کہیں ہم تو غلطی نہیں کھا رہے کہ وہ ہمارے ذمہ اور ہمیں پتہ ہی کوئی نہ ہو کہیں ہمیں تو دھوکہ نہیں لگ گیا کہ وہ ہمارے ذمہ ہمیں پتہ ہی کوئی نہ ہو تو یہاں تھوڑی سی بات واضح کرنے کی ضرورت ہے صدیہ ہوئی بھائیو مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا تاب پرواز نہیں راہ شمن یاد نہیں یہ شیر ہمارے پر فٹ آتا ہے چھوٹے سے بچے کو شکاری اٹھا کے لیا گھونسلے سے اور اسے پینجرے میں بند کر دیا آنکھ کھولی تو سارا جہان پینجرہ پایا وہ اسی کا معنوس ہو گیا اسی کا دل دادہ ہو گیا سرماز بھولا بچہ گھر چلا جا وہ کہتا ہے میرا کوئی اور گھر ہے یہ میرا گھر نہیں ہے وہ کہتا ہاں تیرا یہ گھر نہیں ہے تیرا گھر تو آزادی ہے تو میں تو اڑنا بھی بھول چکا ہوں بند رہ 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 کہ مجھے تو اڑنا بھی بھول گیا اور اگر میں چلو دو چار دفعہ پر ہلاؤں گا اڑنا تو آ جائے گا لیکن میں جاؤں کہاں مجھے تو اپنے گھر کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے تم کہاں سے مجھے پتڑ کے لائے تھے پتہ نہیں وہ چمن باقی بھی ہے کہ نہیں پتہ نہیں آشیاں جل گیا یا باقی ہے ہواوں نے بخیر لیا آندھیوں نے اسے اڑا دیا مجھے تو کچھ خبر نہیں میں کہاں کہا ہوں کہاں سے آیا ہوں ہمارے گھر ہمارے لئے پجرے بن گئے ہماری تجارتیں ہمارے لئے پجرے بن گئے نوکری ہمارے لئے پجرے بن گئیں اولاد بیوی خواہش لذتیں پجرے بن گئے اڑنا بھی بھول گئے یہ بات خابل غور ہے کس کے ذمہ کون ذمہ دار دنیا کا سب سے بڑا کام ہے جہنم سے لوگوں کو بچانا اس سے بڑا ویل فیر سوسائیٹی کا اور کوئی کام نہیں ٹرسٹ ویل فیر سوسائیٹی فلاہی ادارے رفاہی ادارے سب سے بڑا رفاہی ادارہ سب سے بڑی ویل فیر سوسائیٹی سب سے بڑا ٹرسٹ ہے جہنم میں گرتے کو ہٹا کر جنت کی راہ پہ ڈال دو اس سے بڑا ویل فیر کا اور کوئی کام نہیں اس سے بڑا رفاہی اس سے بڑا ٹرسٹ اس سے بڑا کام کائنات میں کوئی ہوتا تو اللہ اپنے نبیوں کو دیتا اور اپنے حبیب کو دیتا اللہ نے اپنے حبیب کو بکا جاؤ لوگوں کو جہنم سے بچاؤ